تینس پلیئر کے بڑی ہی جانے مانے اور بڑی مشہور کھلاڑی لینڈر پیس کاش کے دن جن میں ہوا تھا ٹھیک ہے جیسا میں نے اس کے پہلے جب لوگ مہیش بوپتی کے بارے میں پڑھ رہے تھے تب ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ پہلے جب ان لوگ کی جوڑی بڑی فیمس تھی اور جب ان لوگ کھلنے آتے تھے جو نہیں بھی جانتا تھا تینس کے بارے میں وہ بھی بیٹھ جاتا تھا کہ ان دونوں لوگ کی جوڑی ساتھ میں کھل رہی ہے تو وہ بڑا الگ ہی جمانہ تھا 1885 میں جو فرنچ سٹیچو آف لیبرٹی آرائیو ہوا تھا پورٹ آف نیو یورک تو جو ہم لوگ دیکھتے ہیں یو ایس کا سٹیچو آف لیبرٹی فرانس نے گفٹ کیا تھا یو ایس کو یہ آرائیو ہوا تھا 1885 میں اور یہ ساتھ اجوبی میں سے ایک اجوبہ ہے ساتھی ساتھ میں ابھی تک ٹالسٹ سٹیچو تھا لیکن سٹیچو آف یونیٹی نے اس کا ریکارٹ توڑ دیا حال فلحال میں ٹھیک ہے اگلا 1938 میں جیپان نے ڈیکلے کیا تھا وار کس کے اگینسٹ چائنا یہ سیکنڈ سینو جیپانیز وار تھا ایونچولی چائنا وکٹری پائی اور جیپان کو انڈل لی تھی اسی کے بعد سے آپ نے دیکھا ہوگا پھر چائنا کے اندر سیویل وار ہوا اور تائیوان والا جو ہے کنارے ہو گئے ادھر چائنا آلگ ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ سب ہوا تھا کافی کچھ ٹھیک ہے انیس سو اڈیس میں جیپان نے ڈیکلے کیا تھا وار کس کے اگینسٹ چائنا کے اگینسٹ پھر سترہ سو انڈی نیان بے میں نیپولین بنا پارٹے نے ایٹیلی کو اپنے سامراجے میں شامل کیا تھا آج کے دن ٹھیک ہے چلو تو یہ ہماری آج کی کچھ ایمپورٹنٹ تھیجیں جو ہم نے ڈسکس کرنی تھی اگر آپ کو سیشن پسند ہے تو سیشن کو لائک کر دو شیئر کر دو اور چینل سبسکرائب کر لو پھر ملتے اگلے سشن میں تب تک کے لئے جائے ہنت جائے بھارت and i love you all thank you so much